بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائم ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فرائٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سعودی ریبیہ نے بند کی ہوئی ہے اور اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی ڈیٹ بغیرہ نہیں دی گئی تھی جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا سات دن یا چودہ دن کے لیے بند کی گئی ہے تو اس کے مطلق جو ابھی بند کی گئی ہے کوئی ڈیٹ آپ کو پتہ ہے جی نہیں دی گئی تھی کہ یہ سات دن بعد یا پندرہ دن بعد یا ایک ماہ بعد کب ہم کھولیں گے صرف یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بیس ممالک کے لیے جنہیں میں انڈیا اور پاکستان سرف رستے تھی کہ ان کی فلائٹس یعنی کہ بند کر دی گئی ہیں سعودی ریبیہ کے لیے تو ابھی سوشل میڈیا پر بہت سی نیو چل رہی ہیں فلائٹس اس ڈیٹ کو کھول رہی ہیں فلائٹس اٹس ڈیٹ کو کھول رہی ہیں اس کے مطلق جو لیٹسٹ انفورمیشن آ رہی ہے وہ آپ بھائیوں کو ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک نیوز چلا کر دکھا رہا ہوں جس میں آپ ساتھ پڑ رہے ہوں گے بقاعدہ ٹک ٹوک پر یہ ویڈیو وائرل ہے جی کہ آٹھ فیبریری کو انٹرنیشنل فلائٹس کھول رہی رہی تھیں سعودی ریبیہ کی جو کہ گزر چکی ہے جی یہ تو جھوٹ تھا یہ تو آپ سب بھائیوں کو پتہ چل چکا ہوگا اس سے آگے آپ کو میں ایک ویڈیو اور دکھاتا ہوں جو کہ کافی حران کون ویڈیو ہے وہ ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر یعنی ٹک ٹوک پر کافی بندے دیکھ رہے ہیں ایک سے دوسرے بندے کو بھیج رہے ہیں کہ یہ واقعی سچ لگ رہا ہے وہ یہ ہے جی جس کے اوپر بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مارچ دو ہزار اکی سے سعودی ریبیہ کی فلائٹ کھول دی جائیں گی اور بقائزہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے وزارت داخلیہ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا جا چکا ہے تو وزارت داخلیہ کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کا اعلان ایسا نہیں کیا گیا ہے ایک چیز صرف آج بیان آیا ہے یہ وزارت داخلیہ کی طرف سے بول رہی ہیں سعودی خبار یہ بائی سعودی نیوز کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بیان آج فلائٹ کے متعلق یعنی انٹری کے متعلق کہا گیا ہے اور وہ یہ ہے جی کہ دبائی وغیرہ سے کچھ ایسے افراد تھے جو سعودی ریبیہ میں داخل ہوتے تھے تو بھائی ان لوگوں نے یہ بولا ہے کہ بیس ممالک جن کی فلائٹیں بند کی گئی ہیں ان تمام ممالک سے وہ تمام تر بندے سعودی ریبیہ میں داخل ہو سکتے ہیں یعنی کہ کوئی طبی حملہ ہے جی نرس وغیرہ ہے یہ ڈاکٹر ہے تو وہ ٹبی حملہ یعنی کہ وہ آ سکتا ہے سفارت کھانے کے بندے وہ آ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ان کے جو فیملیز وغیرہ ہیں وہ بھی اپنے ساتھ وہ آ سکتے ہیں یہ انس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سعودی شہری جو ہیں ان کے اپنے سعودی حضرات وہ آ سکتے ہیں جی واپس اپنے ملک سعودی ریبیہ میں اس کے علاوہ ابھی تک فلائش اوپن کرنے کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کی ڈیٹ بغیرہ نہیں دی گئی ہے ایسی نیوز جو میں نے ابھی آپ کو چلا کر دکھائی ہے ٹک ٹک پر لوگ اپنی طرف سے بنا کر ڈالے جا رکھے ہیں ان پر یقین مت کیجئے بھائی جیسے ہی اس کے متعلق کنفرم نیوز بھی لے گی وہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں ضرور اسی ٹیم شیئر کروں گا تب تک کے لیے جی اللہ حافظ